تو وارس بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا میرا جائزہ ٹھیک ہے کہ جو بارن مسلمز انفورچنیٹلی وہ اس کو شاید اون نہیں کر رہے that's why practice نہیں کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے کوئی خوف ہے یا کوئی ہماری ہی خرابی ہے کہ وہ نہیں آرہے as we know کہ exception is always there بہت اچھے مسلمان بھی ہیں میں نے دیکھا ہے میں شک یعنی ان کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں الحمدللہ اور آپ کی جو society ہے youth club کے ساتھ جو بچے آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہیں اصل میں شاید problem یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے خصوصاں parents جو ہیں وہ بچوں کو دین convey نہیں کر پائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو personality ہے اس سے شاید میں ایسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے میں نے ان کو دیکھا ہے جتنا میں نے ان کو پڑا ہے جتنا میں نے ان کو visualize کیا ہے جتنا میں نے ان کو study کیا ہے میں نے آپ کی صیرت کردار کو میں نے پڑا ہے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اور اگر میں نے دیکھا ہوتا تو شاید اس سے زیادہ محبت کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نیو مسلم جب کمپارٹیو سٹڈی کرتے ہیں یا وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ واقعی ان حد و حال کو ان کی ایک فیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مسلمان کی شاید یہ فیلنگ کہ اس کو یہ فر گرانٹڈ اسلام ملا ہے اور وہ مسلمان اور وہ کسی حال میں بھی رہے گا تو وہ مسلمان انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیابی اور کامران ہوگا نہ کریں کامیابی اور کامران نہیں ہمارا مقدر لیکن ایسا ہوگا نہیں تو نیو مسلم کا کونسپٹ یہ نہیں ہوتا اس کو دے فرسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو دین پڑھا ہے اگر میں نے اس کے مطابق یعنی زندگی بسر نہیں کی تو میری کامیابی اور کامرانی کے کوئی امکان آتے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ نیو مسلم کمیونٹی ہے ہماری اور نیو مسلم کی جو کالز اور ان کو جو سوالات آتے ہیں عباز کا تھنسی آتی ہے ایک بچی نے مجھے کہا کہ عبدالباز بی میں نے اپنے عبائے کے بازو میں الاسٹک پہننا شروع کر دیا تو میں نے کہا جی وہ کیوں میں ایک بار سفر کر رہی تھی اور میں نے بازو اوپر کیا اور وہ عبائے نیچے آیا اور صرف میری بازو کی سکین نظر آئی اور مجھے ہیا آئی کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسموں کو چھپا کے رکھو نہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالو اور مجھے ہیا آئی کہ میرا بازو ننگا ہو گیا میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی یا پتہ نہیں یہ حشر والے دن اس کو دوزک میں جانا کہا کہ عبدالباز بی میں نے اس کے ساتھ کامپرمائز ہی نہیں کیا میں نے الاسٹک ڈال لیا لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں تو عبدالباز بی میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا میں نے کہا بیٹے تم نے بالکل ٹھیک کیا سبحان اللہ یعنی ایک خنسہ ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے تین بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا ایک بار فرس ٹائم اس کی کال آئی عبدالباز بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے رہے تو میں نے کہا بیٹی آپ آ جائیں کوئی ایسی بات نہیں وہ آئے اس اللہ کی بندی نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی جو شکل تھی وہ سڑک کے اوپر دیکھیں انہوں نے کہا کہ نہ گھر آنے دیں گے نہ قبرستان میں جانے دیں گے سڑک کے اوپر اور ہمارے ساتھ دو جو ہے وہ پولیس موبائل تھیں اور ان کی کسٹڈی میں یہ کہ فساد نہ ہو سڑک کے اوپر ایک ماں اس کے جذبات احساسات کیفیات کیا ہوں گے دوسرے بچے اس سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے چھین کے اس سے پیچھے کر لیا یعنی ایسے لگ رہا تھے جیسے یہ صحابہ اکرام رسوان علیہ السلام کا دور ہے اور وہی ساری تنگی تکلیفیں پرشانی مجبوری ہیں شاید دوبارہ وہ دور شروع ہو گیا اس کو کھینچ کے پیچھے کیا اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہ گئی لیکن اس نے اللہ کی بندی نے کہا یہ تو میرے دو بچے ہیں ایک انتقال کر گیا ہے دو باقی بچے ہیں اگر ایسے درجن بچے بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں سارے قربان کرتے تھے میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے عب دوب کیا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے اور وہی آپ والی بات تھی میں نے کہا کہ اس نے اس دین کی حقیقت اس کے اوپر اللہ نے آشکارہ کی ہے اس نے جو اسلام کو پڑا ہے اس نے جو قرآن کو پڑا ہے اس کے اندر جو رسول اللہ کی محبت پیوست ہو گئی ہے وہ ہے جو پیچھے بول رہی ہے اصل میں یہ اس کا جذبہ نہیں ہے ایک بچی نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اب کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جج نے کہا یہ بچی اگر گھر جانا چاہتی ہے اور اگر یہ گھر جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور اگر یہ گھر نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو زبردستی کوٹ میں نہیں لے کے جا سکتے اسلام قبول کیا تھا اس نے کہا کہ سر میں اگر گھر چلی گئی تو یہ یہاں تو مجھے مار دیں گے یہاں مجھے ایتنا بلیک میل کریں گے کہ میں دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکوں میرے سامنے علی بھائی اس کی ماں نے اس کے پاؤں پکڑے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی واپس آجاؤ چھوڑ دو یہ سب کچھ کچھ نہیں ہے مسلمان تمہیں چیل اور قوہ کی طرح نوچ کے کھا جائیں گے بیٹی چھوڑ دو واپس آجاؤ اور وہ اللہ کی بندی کی زبان پر ایسی خاموشی تھی وہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ باتیں کرتے تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا پڑ لیا سمجھ لیا ان کے اوپر خاموشی تاری ہو جاتی ہے وہ خاموشی تھی کہ میں اس رسول اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں میں اس اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں اور اس نے کیا کیا اس نے اممہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ اممہ میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے آپ کے ہاتھ جوڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا میں نے کہا یہ استقامت کا پہاڑ کیسے بنی ہوئی ہے پتہ چلا کہ اس نے رسول اللہ کی صیرت کو پڑا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑا ہے وہ آخرت کی کامیہ برکامرہ نہیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ قرآن کے حقائق جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو توہید ہے اس کی جو واحدانیت ہے جنت میں جو اللہ کا دیدار ہے جنت کی نیمتیں وہ اس کے سامنے ہیں جو اس کو پگلنے نہیں دے رہی ہے یہ استقامت کا پہاڑ علی بھئی ہمیں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے بچپن میں نہ قرآن سکھایا جا رہا ہے نہ قرآن کی حکمت اور دانائی کا سبق دیا جا رہا ہے نہ ہمارے پاس قرآن کے علوم و فنون ہیں نہ فضائل ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول ہمارے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے آج آکسپرڈ سے شروع ہوتے ہیں روکسپرڈ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں کہاں سے یعنی وہ اکوال کہتے ہیں کہ گلہ تو گھنٹ دیا اہل مدرسہ نے ترہ صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں کیا ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں لوریوں میں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروشریف پڑھا یعنی وہ بھی تو مائن تھے نا کہ جو لوریوں میں اپنے بچوں کو دروشریف پڑھا پڑھ کے سنایا کرتی تھی وہ بھی تو مائن تھی کہ جنہوں نے ابھی بچہ گود میں ہوتا تھا تو ان کا خواب ہی ہوتا تھا کہ یہ میرا بچہ یہود و نصارہ سے بیت المقدس کو آزاد کروائے گا وہ بھی تو بچے تھے نا کہ جنہوں نے سولہ سال کی عمر میں سپاہ سالار بنا کے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرف کر دیا کیسے پیدا ہوں گے آج عورت یہ شکایت تو ہم سے کرتی ہے کہ مرد ٹھیک نہیں ہے ہم نے ان بچوں کی تربیت ہی نہیں کی جنہوں نے آج مرد بننا تھا آج سے یہ کام اور یہ کوئی مشکل کام نہیں میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ کھانا کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے اور کھانا نہ کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے ایک دن ہم نے مر جانا ہے ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں زندگی بسر کریں گے موت پھر بھی ہم گو موت پھر بھی ہم گو